بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ازشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ترین ریڈ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجاب گھلہ مڈیوں کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بات کریں گے سب سے پہلے آج گندم مکی مجی تیل اور سرسوں کے مختلف ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے گندم کی حوالے سے گندم کی بات کریں تو صبح صبح کے وقت گندم مارکیٹ میں اچھی خاصی تیزی کا امکانات جو ہیں آج پھر ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کل شام تک جو مارکیٹ تھی اس میں تیس سے چالیس روپے کی مندی کی شکایت بھی ہمیں نظر آئی لیکن اس وقت دوبارہ پھر مارکیٹ دوبارہ ریسٹور ہو چکی ہے مارکیٹ میں زبردہ ستیدی کا سسرہ جو ہے مسلسل جا رہی ہے وجہ یہ ہی ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے لوگوں نے عید کی وجہ سے کہ عید کے بعد گندم سے ہل کریں گے عید والا جو وخوا ہے اس کی وجہ سے ابھی گندم کی ریول منڈیوں کے اندر بہت کم ہے البتہ ریڈ کی بات کریں تو آج مختلف منڈیوں کے اندر جو گندم مارکیٹ ہے تقریباً پچیس اور پیچے لے کے ستائیس سور پہ تک فروغت ہوئی جبکہ مل کالٹی مال جو ہے تقریباً ساڑھ ستائیس سور پہ تک فروغت ہوا چکی کالٹی گندم جو ہے انتیس سور پیچے لے کے تین ہزار پہ تک فروغت ہوئی اس کے علاوہ اگر بات کریں مکہی کے حوالے سے تو بھاریا مکہی کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی ہے کل شام تک ایک چالیس منڈ کی ڈیری جو ہے نئی بھاریا مکہی کی ٹاپ کالٹی کی تیس سور پہ تک بھی غلام انڈیو کارڈا میں فروغ تو ہو چکی ہے جس کے ساتھ آج رفان فیڈ مل نے اپنا دو ہزار پچاس روپے سے ریڈ بڑھا کر اکیس سو پچاس روپے کر دیا ہے منڈیوں کے اندر بھی اب مکہی مارکیٹ کے اندر تیزی کے اثار جو ہیں واضح نظر آ رہے ہیں کیونکہ پرانی جو مکہی تھی موسمی اور بھاریا وہ مکمل طور پر ڈیمیج اور خراب ہو چکی ہے ان کا سٹاک جو ہے تقریباً اب وہ ونڈا اور ڈیمیج کالٹی میں چودہ سور پیسے لے کے سولہ سور پہ تک فروغ تو رہا ہے جبکہ اچھی ٹاپ کلاس جو نئی بھاریا مکہی ہے اٹھارہ سور پیسے لے کے ساڑے بائی سور پہ تک فروغ تو ہو رہی ہے لال جوار کی بات کریں تو لال جوار کی مارکیٹ گزشتہ دو ہفتے سے مسلسل مندی کے ساتھ 3300 روپے پر پہنچ چکی تھی اور اس وقت مارکیٹ میں بڑا لمبا جامپ لگا ہے اور آج مارکیٹ 4700 روپے سے لے کے 4800 روپے تک ڈبل چھاننا لگا کر فروغ تو ہو رہی ہے اگر بات کریں تل اور تیلی کے حوالے سے تو تل اور تیلی کی مارکیٹ میں بھی تیزی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مارکیٹ مسلسل تیزی کے طرف جا رہی ہے آج بھی مارکیٹ 15000 روپے سے لے کے 16600 روپے تک فروغ تو ہوئی اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی ریول بھی شروع ہو چکی ہے نورمل کالٹی کپاس 9800 روپے سے لے کے 10300 روپے تک فروغ تو ہوئی جبکہ اچھی کالٹی والی پھٹی جو ہے 11500 روپے تک بھی فروغ تو ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکیٹ آج اگر بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی مارکیٹ گزشتہ دو مہینے سے مسلسل مندی کا شکارتی اور مارکیٹ ایک وقت میں 3300 روپے تک گر چکی تھی مارکیٹ دوبارہ پھر اٹھنا شروع ہو چکی ہے آج اچھی کالٹی والی ہاتھ والا جو کائنات ہے ہاتھ کٹی والی کائنات جو ہیں 4800 روپے تک بھی ایک ڈیری فروغ تو ہو چکی ہے منجی مارکیٹ میں بڑی زبردست وپس ہی ہو چکی ہے آگے آنے والی دنوں میں مزید اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چاول کے ریٹ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے منجی کی بات کریں تو 15.09.16.92 کم از کم مارکیٹ 4000 روپے اور زیادہ سے زیادہ جو مارکیٹ چورتالیس سو روپے تک فروغ تو ہوئی جبکہ کائنات کی بات کریں تو بیالیس سو روپے سے لے کے اٹھالیس سو روپے تک فروغ تو ہوئی تو یہ تھے اجناس کے تازترین ریٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ شکریہ